غزل پیش کرنے سے پہلے چند اشار پیش کرنا چاہتا ہوں میں بیگانہ ہے ہر فرد غزل کیسے لکھوں میں بیگانہ ہے ہر فرد غزل کیسے لکھوں میں کوئی نہیں ہمدرد غزل کیسے لکھوں میں کوئی نہیں ہمدرد غزل کیسے لکھوں میں اخلاص کی حددت ہے نہ گفتار کی گرمی جذبات ہے سبسرد غزل کیسے لکھو میں رہتا ہے کوئی زخم نہ آنکھوں میں نمی ہے رہتا ہے کوئی زخم نہ آنکھوں میں نمی ہے جب دل میں نہ ہو درد غزل کیسے لکھو میں رہتا ہے کوئی زخم نہ آنکھوں میں نمی ہے جب دل میں نہ ہو درد غزل کیسے لکھوں میں ایک غزل پیش کر رہا ہوں سماتھ پرمائیں رت بدلتے ہی سب کیا سے کیا بن گئے رت بدلتے ہی سب کیا سے کیا بن گئے جتنے جاہل تھے سب پیشوا بن گئے جتنے جاہل تھے سب پیشوا بن گئے خافلے کی خدا ہی حفاظت کرے خافلے کی خدا ہی حفاظت کرے جو تھے رہزن وہی رہنما بن گئے جو تھے رہزن وہی رہنما بن گئے جن کو چپو چلانا بھی آتا نہ تھا جن کو چپو چلانا بھی آتا نہ تھا نا اہل اب وہی نا خدا بن گئے غرق ہیں جہل کی تیرگی میں مگر غرق ہیں جہل کی تیرگی میں مگر اب وہ مولانا نور الحدہ بن گئے اب وہ مولانا نور الحدہ بن گئے دور جمہوریت کا یہ اجاز ہے دور جمہوریت کا یہ اجاز ہے سارے زاخوزن اب ہما بن گئے زاخوزن جو قبودر قبودر کہتے ہیں وہ لوگ ہما بن گئے بے گناہ جتنے تھے آج مجرم بنے بے گناہ جتنے تھے آج مجرم بنے بے گناہ جتنے تھے آج مجرم بنے جتنے مجرم تھے سب بے خطا بن گئے جتنے مجرم تھے سب بے خطا بن گئے حق بیانی کا یہ صلاح اے مجیب آج جو شاعر ہے بے نبا بن گئے کیا باہر ہے ابھی آپ کے ساڑھے تین منٹ ہیں کوئی بات نہیں ایک دوسری غزل جو پیش کر رہا ہوں میں اصل دراصل 1912 12 میں جو واقعہ ہوا تھا 1912 میں جو ایک خاتون کے ساتھ دلی میں جس کا ریپ کیا گیا تھا تو اس وقت بڑا ہنگامہ ہوا تھا تو جب میں اس کو نیوز پڑھ لاتا تو میں بلتا یار کتنا بہنک واقعہ ہے ایک کماری لڑکی کے ساتھ اس طرح کا واقعہ تو اس کے جذبات کو میں نے اس شائری میں پشکنی کی گوشی کی اس وقت کچھ پنڈیتوں نے بھی اس کی مخالفت کر دی وہ رات کے 12 بجے کیوں نکلی تھی وہ ٹائٹ پینٹ کیوں پہنی تھی ارے بھائی آپ کو کیا لینا دینا اسے خیر چلیے میں نے بڑے عدب سے ان کے بارے میں بھی لکھا ہے تھوڑا سن لی جگہ پسند آئے تو داد دیجئے حیاء کا آنک میں کاجل نہیں ہے حیاء کا آنک میں کاجل نہیں ہے یہ کہنا مسئلے کا حل نہیں ہے میں نے جو پنڈیت صاحب نے کہا تھا کہ میں ان کے لیے بڑے عدب سے کر رہا ہوں حیاء کا آنک میں کاجل نہیں ہے یہ کہنا مسئلے کا حل نہیں ہے یہاں پر کیوں درندے گھومتے ہیں یہاں پر کیوں درندے گھومتے ہیں شہر ہے یہ کیوں دلی ہے دلدل نہیں ہے دھسی جاتی ہے یہ انسانیت کیوں دھسی جاتی ہے یہ انسانیت کیوں یہ دنیا ہے کوئی دلدل نہیں ہے گلا کٹتا ہے کیوں معصومیت کا گلا کٹتا ہے کیوں معصومیت کا بظاہر یہ کوئی مختل نہیں ہے بظاہر یہ کوئی مختل نہیں ہے اٹھا تھا شور اٹھا تھا شور محشر حادثے پر اٹھا تھا شور محشر حادثے پر کہیں پر اب کوئی حلچل نہیں ہے کہیں پر اب کوئی حلچل نہیں ہے میں نے جو لڑکی کے کو دیکھا تو نہیں ہے لیکن میں نے جو اقبار میں دیکھا اس کو پڑھا جانچنے کی کوشش کی وہ کیا حالت میں تھی وہ بلکل برہانہ تھی اس کے انجیسے میں کچھ نہیں تھا سوائے خون سے نائی بھی تھی وہ عورت تو میں نے اس کو کس انداز میں پیش کیا ہے اس کے اندر دو اردو کے وٹس ہیں حریر اطلس اور مخمل سیم کپڑے کو کہتے ہیں ہی زیب تن فخت زخموں کی چادر ہی زیب تن فخت زخموں کی چادر حریر اطلس وہ مخمل نہیں ہیں حریر اطلس وہ مخمل نہیں ہیں مجیب اس بات پر حیرت ہے مجھ کو مجیب اس بات پر حیرت ہے مجھ کو غزل تیری یہ کیوں چنچل نہیں ہے بہت شکریہ بہت شکریہ